دیوار بھر بھرا کر گر گئے جس کے نیچے بیس مزدونوں کے آجانے کے خبر ہے حالانکہ اب روشنائیں بھی شروع ہو گئی ہیں نرمانین دیوار جیدے سے جو لوگ کا موت کے موں میں سما گئے ہیں ان کے لیے ایک لاف روپے معافضے کے طور پر دینے کا اعلان کیا گیا ہے وہیں گھائلوں کو پچھتے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک معافضے ملیں گے اس بات کا اعلان کیا ہے یہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رائس مل ہے یہ کسی منطری کے رشتے دار کی بتائی چاہ رہی ہے اور چلیے اسے خود پر اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ویوار سے ہمارے سمباداتہ صورف گفتہ فون لائن پر موجود ہیں صورف معاملے کی پوری جانکاری چاہیں گے آپ سے میں آپ کو بتا دوں کہ پورے معاملے میں جو ٹھیکے دارے اور جو مالک ہیں ان کی پوری طریقے سے لاپروائی رہی ہیں اور کیا کچھ جانکاری وہاں سے مل پائی ہے آپ کو کیا کچھ اور جانکاریاں جڑا پائیں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اوزیا منطری ہے رائی اندر سرما ان کے رشتیار کی بتائی آ رہی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ یہ دیوال کھیک ہو گئی تھی یہ پورا رائس مل ہے اور یہاں پر یہ دیوال کھیک چی جس کو مرمت کرانے کا قارب کر رہا تھا حالانکہ مجھوروں نے منع بھی کیا تھا دھیکے دارے نے بھی اس وقت کو پہلے انکار کیا کہ نہیں اس دیوال کو مرمت نہیں کیا سکتا تو دیوالہ سے بنانا ہوگا لیکن بیسٹری مالک کے دواب میں چونکہ بیسٹری مالک بھی کوئی چھوٹی اچھی نہیں ہے رائی اندر سرما اوزیا منطری کے رشتیار ہیں بلکت حالانکہ اب یہ پورا معاملہ پولیس کے سنگیانے کے اس طریقے سے پولیس اس پورے معاملے میں جاج کر رہی ہے مکھے طور پر کس کے غلطی مان کر چل رہی ہے پولیس دیکھے پولیس میں اگر ہم ابھی بلال کی بات کرے تو پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے چھوٹی دار اور اس پرچرین مالک کے قلاب جاری رہا تناسیہ کا معاملہ درج کیا ہے کیونکہ دباؤ لگا تر بڑھ رہا تھا پبلک کا مجھدوروں کے پرشنوں کا اس لیے پولیس کو یہ نظر کرنی پڑی کیا سنکھیا صاف ہو پائی ہے کہ زیوار کے نیچے دب کر مارنے والے مزدوروں کی کتنی سنکھیا ہے دیکھئے ہمارے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہماری جب پریساسنی کا کریے تو انہوں نے ابھی تک صرف بیس مزدوروں کی مرتبوں کی سنکھیا بتائی ہے لیکن یہ سنکھیا میں اجابہ ہو سکتا ہے ہمارے سوٹر بتا رہا ہے لیکن ابھی اس بات کی پشتی کوئی پریساسنی کا کری نہیں جانتا ہے سوارہ والا کے اس طریقے کے پہ خبر مل رہی ہے کہ کچھ مزدور گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں کہ اس طریقے کے ستے تھے ان کی بہت